السلام علیکم فرینڈز ڈراما سیریل تیرے بن کے افیسود 53 میں دکھایا گیا ہے مرتسم روم سے باہر جاتا ہے پھر حیاء اور سلمہ بیگم دونوں روم میں جاتے ہیں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کمرے کی حالت سب دوٹ فوٹ گیا ہے ہر چیز مرتسم نے میرب کی یاد میں توڑ دی ہے پھر سلمہ بیگم کہتی ہے یہ تو وہ کمرہ ہی نہیں ہے مرتسم تو ایسا ہے ہی نہیں یہ کمرہ نہیں بکھرا ہوا ہے یہ مرتسم کی رو اس کا دل اس کا دماغ ہے جو بکھرا ہوا ہے اس کے اندر کیا حلچل مچی ہوئی ہے کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے حیاء تو ملازموں سے کہو کہ اس کی سیٹنگ بدل دے پرا فنیچر ہی بدل دو اس کمرے کا سب کچھ بدل دو اسے میرب کا خیال بھی نہ آئے میرا مرتسم بھول جائے کہ میرب نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے ایسا تو کبھی سونچا بھی نہیں تھا میرا بچہ کہہ کر بہت روتی ہیں اور حیاء ملازموں کے پاس جاتی ہیں روم کی سیٹنگ چینج کرانے دوسری طرف رکھئیہ میرب کو ہسپیٹل لے کر جاتی ہیں ڈاکٹر شیک اپ کرتی ہے سب ٹیک ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بلکہ خوش کبری ہے مبارک ہو بہت بہت کہتی ہیں یہ بات سن کر فارو کا رکھئیہ بہت حیران ہو جاتے ہیں پھر دوسری طرف متسم آتا ہے اور روم میں جاتا ہے روم دیکھ کر پھر دوسری طرف متسم آتا ہے اور روم میں جاتا ہے روم دیکھ کر پوچھتا ہے سلمہ بیگم سے اور حیاء سے میرے کمرے کی سیٹنگ کس نے چینج کی ہے سلمہ بیگم کہتی ہے حیاء نے وہاں سب میرب کی یادیں جڑی ہوئی تھی اچھا ہی ہے وہ تمہیں یاد نہ آئے یہ بات سنتے ہیں مرتسم کو بہت غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے ابھی اسی وقت مجھے میرے کمرے کی وہی سیٹنگ چاہیے سلمہ بیگم کہتی ہے مرتسم بھلا دو میرب کو سمجھو جیسے کہ وہ تمہارے زندگی میں آئی ہی نہیں تھی اس کا پیچھا چھوڑ دو مرتسم کہتا ہے کبھی نہیں آپ کے کہنے پر اسے شادی کر سکتا ہوں لیکن آپ کے کہنے پر اسے چھوڑ نہیں سکتا میں اسے ڈھونتا رہوں گا خیامت تک چاہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے اپنی تلاش جاری رکھوں گا اور حیاء سے کہتا ہے تم دور رہو میرے کمرے سے وانا اس گھر سے دور کر دوں گا کہہ کر چلا جاتا ہے پھر دوسری طرف خالد رکیو اور فاروق میرب سے پوچھتے ہیں فاروق کہتا ہے ہم دینوں نے اس پر اتنا بھروسہ کیا اس نے اتنا بڑا سچ چھپایا ہم سے مرتسم خارن شوہر ہے نا تمہارا پھر میرب کہتی ہے ہاں مرتسم شوہر ہے میرا اور یہی میرا سچ ہے اور یہی اس کے ساتھ میرا رشتہ ہے جس سے میں بھاگ رہی ہوں اور چھپ رہی ہوں اور اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نہ تو کوئی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا میں کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی یہ سزا میں نے اپنے آپ کے لئے خود منتقب کی ہے اور میں اسی لئے یہاں سے جا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو کچھ نہ ہوں یہ سن کر خالد رکھئی اور فاروق میرب کو جانے سے روکتے ہیں وہ رک جاتی ہے پھر رکھئی میرب کو اندل آتی ہے اور کہتی ہے دیکھو بیٹا اب میں تم سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گی اور نہ تمہیں مجبور کروں گی کہ تم اپنے شوہر کے گھر واپس جاؤ تمہیں بیٹی کہاں نہیں ہے تمہیں دل سے بیٹی مانتی ہوں اور یہ بچہ بھی ہمارا اپنا ہی ہے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ اور تمہاری دواؤں کا پرچہ کہاں ہے میں تمہارے لئے دواؤں مانگوا دیتی ہوں میں اپنا کی بہت خیال رکھنا ہے میرب کہتی ہے پرچہ تو فاروق کے پاس ہی ہے اکھئیہ کہتی ہے اچھا میں لے آتی ہوں لیکن ان کے پیر میں درد ہوتا ہے میرب کہتی ہے آتی آپ بیٹھے میں لے آتی ہوں پھر اکھئیہ میرب کو دعا دیتی ہے اللہ اس بچی کا نصیب اچھا کر دے پھر میرب فاروق کے گھر جانے باہر نکلتی ہے وہاں اسے پولیس کی گاری دیکھتی ہے پھر وہاں فاروق آتا ہے آٹو لے کر میرب اس آٹر میں بیٹھ جاتی ہیں پھر وہ وہاں سے فاروق کے گھر چلے جاتی ہیں پھر میرب اسے بتاتی ہے میری شادی مدسم سے میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی زبردستی ہوئی تھی فاروق کہتا ہے میں ملا اسے مجھے تو وہ اتنا برا نہیں لگا میرب کہتی ہے برا نہیں ہے وہ میری حالات برے تھے فاروق کہتا ہے میرب تم نے گلتی کی ہے اچھا شہر اچھے ماں باپ سب کو چھوڑ کر آ گئی میرب کہتی ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے نہ میری ماں نہ میرا باپ نہ کوئی رشتہ نہ کوئی ناتا مجھے ایک بات بتاؤ فاروق تمہیں کیسا لگتا کیا اگر تمہیں یہ پتا چلتا جو تمہارے ماں باپ ہے تمہارے نہیں ہیں وہ گھر تمہارے نہیں ہیں تو تمہیں کیسا لگتا میرا خواب تھا میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی آگے بڑھنا چاہتی تھی ایک پل میں ہر چیز ختم کر دی میرے ماں باپ میرا بچپن میرا گھر میرا خواب سب کچھ مجھے میں لے جایا گیا میری شادی کی گئی زبردستی وہاں کے روایتیں وہاں کے اصول جن کا مجھے کبھی پتہ ہی نہیں تھا سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہوں وہیں اسی وقت پولیس آتی ہے دروازہ کھولو کہتی ہیں میرا بندر چلی جاتی ہے پولیس کے ساتھ متسم بھی آتا ہے فاروق کہتا ہے صاحب اندر کوئی نہیں ہے ہم اکیلے ہی رہتے ہیں فیوے متسم اندر جاتا ہے لیکن میرا بچپ جاتی ہے وہ اسے نہیں دیکھ پاتا باہر آ جاتا ہے اور چلے جانے ہی والا رہتا ہے اسے دوا کا پرسکرپشن دیکھتا ہے وہ پوچھتا ہے یہ پرسکرپشن کس کا ہے فاروق کہتا ہے ہمارا ہے متسم کہتا ہے باپ بننے والے ہو یا ماں پھر پولیس کہتی ہے یہ ایسے نہیں بتائے گا اسے تھانے لے جا کر پوچھتے ہیں پھر فاروق کہتا ہے خان میری بات سنو میں نے جھوٹ بولا ہے آپ سے یہ میری بیوی کا ہے وہ ماں بننے والی ہیں ہم باپ بننے والے ہیں وہ ناراض ہو کر چلے گئی ہم سے بہت فون کیا ہے خان مجھے معاف کر دے میری بیوی کا واسطہ پھر پولیس فاروق کو چھوڑ دیتی ہے متسم کہتا ہے بیوی کو منع کر کھل لے آؤ سان خیم رہنا ضروری ہے کہہ کر چلا جاتا ہے میرہ بیویے سن کر بہت اداس ہو جاتی ہے پھر میرہ باہر آتی ہے نہ جانے متسم کیوں ڈھون رہا ہے ہم مجھے کہتی ہیں کس امید میں اور یہی ڈراما اینڈ ہو جاتا ہے مزید اپسوڈز کے لیے چینل سے جوڑے رہے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں